السلام علیکم ناظرین شاکنگ نیوز میں آپ کو خوش شام دے ناظرین اس وقت آپ کو انتہائی اہم خبر سے اگاہ کرتا چلیں کچھ مہینے پہلے زفر سپاری نے تحریک لبی پاکستان کی کانفرانس میں شرکت کی اور شمعیلیت کی لیکن اس کے بعد زفر سپاری نے تحریک لبی پاکستان کی حق میں برا بیان جاری کیا ایسا کیا کہ اردار ادا کیا مخارفین کی نندے حرام ہوگی آپ کو ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے پریز ہماری ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اپنا کمٹیرزہ کمنٹ سیکشن میں لازمی کریے گا ناظرین جیسے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں پریز بیل ایکن کو آن کر دیں تاں کا تحریک لبیس ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے ناظرین اے ایچ آر فورس ٹیم کا حصہ بننے کے لیے چینل شاکی نیوز کو سبسکرائب کریں ناظرین زفر سپاری ایک مشہور نام سے جانے جاتی ہیں زفر سپاری نے تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑا تحریک لبیس پاکستان کے حق میں ایک بڑا ایسا بیان جاری کیا ہے اور تحریک لبیس پاکستان کے حق میں بیان جاری کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا ظالموں تمہارا دور ختم ہوا اب ایک ایسا دور آرہا ہے جو نظام مصطفیٰ ہے وہ نظام مصطفیٰ سے تحریک لبیس پاکستان کے سربرا علامہ حافظ صاحب دوسین ریزی صاحب کی قیادت میں آئے گا ان سب چوروں لٹیلوں سے حساب لیا جائے گا مزید کا مار جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اسلام آباد میں زفر سپاری کو ایک سر قریب میں دعوت دی گئی اس محفر میں زفر سپاری کی تلاوت بھی رکھی گئی اور مختصر بیان رکھا گیا زفر سپاری نے تحریک میں پہلی دفعہ قرآن پاک کی تلاوت سرعام کی قرآن پاک کی تلاوت کی محفل کی اندر جس میں زفر سپاری نے کہا انشاءاللہ آنے والی لیکشن میں تحریک لبیس پاکستان کو ہر حال میں جیت دے کے نظام مصطفیٰ لائیں گے اس میں ہی سب کچھ ہے ناظرین آپ ویڈیو کا ملاحظہ کریں سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ عوض بی ربی ناسی بلی ناسی بلی ناسی بلی ناسی بلی ناسی بلی ناسی ویڈیو سبحانہ اللہ بسم اللہ کے حق میں براہ بیان جاری کیا اور تاریخ اللہ بی پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سال حسین ڈیزوی صاحب کے ساتھ ساتھ دینے کا اعلان کیا ناظرین زفر سپاری کے اس بیان پر اپنا قیمتی دہا کمنٹ سیکشن میں کریے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا ملتا ہوں نے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ